ہمارے حضرت امیر الشریعت رحمت اللہ علیہ کے آخری فرزند حضرت پیر جی سیدہ تعال محیمن بخاری رحمت اللہ علیہ یہاں ایک وقت گزرا ہے ان کا بہت طویل چوبیس پچیس سال انہوں نے مسلسل چناب نگر میں گزارے ہیں گربار کو چھوڑا سب کچھ آپ کو کیا بتائیں کہ یہ لوگ کس مٹی کے بنے ہوئے تھے اور ان کی روح جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے کس طرح سرشار رہتی تھی اور کس طرح حضور کی سنتوں پر عمل کرتے تھے یہ لوگ انیس سو اکتر میں حضرت پیر جی گرفتار ہوئے چیچا وطنی میں اور ایک قادیانی کے حوالے سے ایک کیس بنا اس نے ایک مسلمان کو مار دیا قتل کر دیا غلام رسول کو اور اس پر لوگوں میں اشتیال پیدا ہو گیا تحریک کھڑی ہو گئی چیچا وطنی ساہی وال اکوڑا میاں چنو خانے وال وہ آگے پتوں کی لاہور تک یہ پورا ایریا جو ہے یہ ایک تحریکی شکل بن گیا اس کے اندر اور پیر جی اس میں تقریب کر رہے تھے تو گرفتار ہو گئے پھر زمانت ہوئی آگئے پھر دوبارہ گرفتار ہو گئے مارشلہ کوٹ میں ٹرائل ہوا یا یا خان کا مارشلہ تھا اور فوجی عدالت نے ان کو سزا دی پانچ کوڑے چھ مہینے قید با مشکت اور آٹھ ہزار روپے جرمانہ تو شاہ صاحب نے بڑی خوشی سے اس کو قبول کیا کہ ٹھیک ہے لیکن آپ کیا جانے کہ اللہ والوں کے پیچھے کتنی غائبانہ لوگوں کی دعائیں ہوتی ہیں کتنی دعائیں ہوتی ہیں ہمارے ایک ساتھی رائعبن میں پڑھتے تھے ان دنوں انہوں نے مجھے سنایا بہت عرصہ پہلے سنایا تھا حضرت پیر جی کی زندگی میں کہ ایک دن ہم پڑھ رہے تھے حضرت مولانا ظاہر شاہ صاحب رحمت العالی تھے وہاں رائعبن میں تو دوران سبق حضرت حاضی عبدالوحاب صاحب رحمت العالی دوڑتے ہوئے تشریف لائے کہنا لگے مجھے ظاہر شاہ تم نے سنا ہے وہ عطا المہمن کو کوڑوں کی سدا ہو گئی ہیں کہا جی حضرت سنا ہے تو پھر آرام سے بیٹھے ہوئے ہو اوہ خدا کے بندے دعا کرو اس کے لیے ورنہ ہم قیامت کے شاجی کو کیا مو دکھائیں گے اس کو کوڑے لگ گئے تو ہم کیا مو دکھائیں گے تو پتہ ہی نہیں ہے عطا المہمن شاجی کو ان کے لیے وہاں دعائیں ہو رہی ہیں کہتے ہیں مجھے ایک بڑیہ ملی کو اس نے نوے سال کے عمر کی جب میں رہا ہو کے آیا تو اس نے میرے سر پہ ہاتھ پھیرا اس نے کہا اوہ پتر میں تیرے واسے سو نفل اللہ کو لمنہ سن میں اوپڑے نعرہ تکبیر عظمت تاجدار ختم نبوت امیر شریعت سیدتہ اللہ شاہ بخاری یہ وہ دعائیں تھیں کوڑے معاف ہو گئے شاجی نے فرمایا میں جرمانہ بالکل نہیں دوں گا میں قید بگت لوں گا پوری جیل کا جو میس تھا وہ قیدیوں نے ہرتال کر دی جیل میں ہنگامہ ہو گیا انہوں نے کہا کہ اگر ہمارا کھانا لنگر اس بندے کے سپورد کرتے ہو تو ہم اپنی ہرتال ختم کرتے ہیں ورنہ تمہاری ہماری کھل جنگ حضرت مولانا حبیب اللہ فاضل اشیدی بھی اس میں تھے اور بھی لوگ تھے اور میں ملاقات کے لئے جایا کرتا تھا ہفتے کے دن ہم جاتے تھے اس جیل کے اندر حضرت یہ بڑی عجیب بات ہے انہوں نے اپنے بازو کو کاتا یہاں سے زخمی کیا اس میں سے خون نکالا اور ایک اہد نامہ لکھا کہ میں اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھوں گا جب تک کادیانیوں کو غیر مسلم مقلیت قرار نہیں دیا جاتا اس وقت روہ بھی کھلا شہر نہیں تھا اور اس میں لکھا کہ اللہ میں آپ سے اہد کرتا ہوں کہ میں اپنی زندگی محاصبہ کادیانیت کے لئے خرط اور صرف کر دوں گا اس راستے میں میں موت کو بھی قبول کروں گا لبیک کہوں گا اور اپنے اہد سے روگردانی نہیں کروں گا اور بعض نجی مجلسوں میں کہا کہ میں شادی بھی نہیں کروں گا جب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا وہ اہدنامہ خون کا لکھا ہوا اتفاق ہے ان کے کاغذات میں کئی پڑا تھا رکھا ہوا تھا تو وہ پچھلے دنوں میں نے بات کی تو پیر جی کے بیٹے محلنہ تعالمنان مجھے بتا رہے تھے کہ وہ موجود ہے میں نے دیکھا ہے وہ پڑا ہے یہ لوگ تھے یہاں مطلب ہے خون دے دیں گے یہ کہنا بڑا آسان ہے گیارہ حملے ہوئے ہیں یہاں چناب نگر میں ان پر قاتلانا کسی ایک کبھی کبھی اخبار میں پڑا آپ نے وہ درویش آدمی تھا فیصل عباس سے چنیوٹ آنے کے لیے جیب میں کرایا نہیں ہے وہاں سے پیدل یہاں پہنچے کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا یہ ہمارے بزرگ ایسے ہی تھے سارے یہ جتنی ہماری لڑی ہے نا بزرگوں کی ہمارے اکابر کی علماء حق کی یہ ان کا کردار ہے کہ وہ اللہ کے سوا کسی اور کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا موز سے آنکھیں چار کی ہیں انہوں نے یہاں چنیوٹ میں کئی راتیں انہوں نے ہمارے بھائی عثمان کے ہاں ایک اور بھی ساتھی ہیں ان کی وہ لومز بھی چل رہی ہوتی تھی اس کے اندر نیچے فرش پہ سو جاتے تھے یہاں سے پیدل کی دور وہ چناب نگر گئے وہ وہاں سے پیدل آگئے نہیں ہے پیسے نہیں ہے آگئے تو ختم کر دو فقر بزر کا اگر ہم نے اس دور میں کسی آدمی کے اندر اس کا اجرات دیکھا ہے تو وہ سیدہ تعالی محمد بخاری رحمت اللہ علیہ تھی میسیج ٹی وی الحمدللہ یوٹیوب پر فیس بک پر دیگر پلیٹ فارمز پر موجود ہے ابھی ایک ایپ جو بہت جلدی بہت زیادہ بقبول ہو رہی ہے شورٹ ویڈیوز کی وہ ہے سنیک ایپ کے راب سے میسیج ٹی وی وہاں پر بھی ہے اگر آپ اس کو فالو کرنا چاہتے ہیں وہاں جا کے میسیج ٹی وی کو فالو کر سکتے ہیں وہاں پر آپ کو شورٹ ویڈیوز ملیں گی بیسیکلی یہ جو سنیک ویڈیو ہے یہ کریٹرز کو ایک موقع فراہم کر رہی ہے کہ کریٹرز زیادہ سے زیادہ کریٹرز ایپ کو جوائن کریں اور ان کے سسکرائبرز اور ان کے فالوورز کے بیس کے اوپر ان کو منتلی بیسیس پر پی بھی کیا جاتا ہے تو آپ جائیں اگر آپ کریٹر ہیں آپ جا کے سنیک ایپ کو ڈاؤنلوڈ کریں اور ان کی کمیونٹی کو جوائن کریں اور اس کے ذریعے آپ کو بہتر سے بہتر اور زیادہ ایکسپلوریر ملے گا اور آپ اپنی کمیونٹی بیلڈ کر سکتے ہیں اس کے ذریعے ان کی آف لائن ایونٹس ہیں ان میں حصہ لے سکتے ہیں تو آپ سنیک ویڈیو کو ڈاؤنلوڈ کریں اور وہاں پر میسیج ٹی وی کو ضرور فالو کیجئے گا تینکیو سو مچ موسیقی